اسلام علیکم دوستو اپنی نیکس ویڈیو کے ساتھ میں ہوں منصب علی دوستو آج اس ویڈیو میں بات کریں گے کچھ دوستوں کی جنہوں نے کومنٹنگ ورہا کیا اور کافی پریشان ہیں وہ پریشان کس بات سے ہیں اس بات میں بات کریں گے دوستو آج سے چند دن پہلے یورپی یونین نے ایک نئی پولیسی کا اعلان کیا اس پولیسی کو پڑھ کے اس پولیسی کے بارے میں غلط خبریں سن کے کچھ دوست جو انڈاکومیٹر دوست ہیں ہماری سپین میں جنہیں کے پاس پیپر نہیں ہیں جو کہ سپیشلی جو انڈیا سے ہیں کچھ سردار بھائی ہیں جنہوں نے میسیجنگ کیا مجھے تو وہ کافی زیادہ پریشان ہو گیا کہ شاید اب سپین کی گورنمنٹ نے انکار کر دیا کہ امیگریشن اوپن نہیں کریں گے دوستو مسئلہ کیا ہے کہ اس کو پڑھنے میں اور اس کو سمجھنے میں پرالوم ہوئی ہے آپ لوگوں کے ساتھ اس وجہ سے آپ نے اس کا جو ترجمہ ہے جو ان ٹرانسلیشن ہے وہ غلط کی ہے اس میں اصل بات کیا ہے جو یورپی یونین نے پولیسی بنائی ہے اور اس پہ سپین نے اس کا ریاکٹ کیا کیا اس کا رفیوز کیوں کیا ہے اصل بات یہ ہے دوستو کہ جو یورپی یونین ہے وہ ہر سال ایک پولیسی میں رتب دیتی کرتی ہے کہ سال میں پوری یورپی یونین میں جو ان لیگل لوگ انٹر ہوئے ہیں ان کو ری لوکیٹ کرنا ہے دوسری کنٹیز میں یہاں پہ یہ میں بتاتا چلوں کہ جو ان لیگل انٹر ہوئے ہیں ان سے مراد اسائلم سیکرز ہیں آپ لوگ نہیں ہیں جو کہ یہاں پہ آئے ہیں اور تین سال کا ویٹ کر رہے ہیں اور آپ نے ایک تو پراپر چینل پیپر لینے یا کام کے لیے یہ وہ ایمیگرنٹس نہیں ہیں یہ وہ ایمیگرنٹس ہیں جو جنگی حالات کی وجہ سے آتے ہیں جن پہ کوئی لوگ کی کیس ہوتا ہے پولیٹیکل اسائلم کی وجہ سے آتے ہیں یہ وہ رول ہے ریگولیشن کی پولیسی کی بات ہو رہی ہے یورپی یونین میں وہ کیا کرتے ہیں فار ایزامپل اب سیریہ میں جنگ لگی ہے وہاں سے آپ کو پتہ ہے کہ ہزاروں کی تداز میں پولی یورپی یونین میں ایلیگل ایمیگرنٹس انٹر ہوئے اب جرمنی فرانس اور سکینلی نیوی کانٹیز نے کیا کیا کہ ان کو ری لوکیٹ کیا جائے ان کو تقسیم کیا جائے تمام یورپی یونین کے میمبرز میں تو اس سال جو پولیسی آئی ہے یورپی یونین نے بنائی آئے کہ اتنے اتنے میمبر ہر ملک کو دیے جائیں گے اس پہ سپین نے اتراز کیا اور سپین نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ یہ پولیسی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس آر ایلی بہت زیادہ پریشر ہے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو فرنٹ لائن کانٹیز ہیں جیسے گریس، اٹلی، سپین، پورتگال جو کہ یورپی یونین کے باہر جن کے بارڈر لگتے ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ ان پہ زیادہ پریشر ہے اور سپین نے ساتھ یہ بھی کہا کہ سب سے بڑا ہمارا پریشر جو ہے وہ مروکو مراکش کی طرف سے ہے مروکو سے لوگ بہت زیادہ الیگل انٹر ہو رہے ہیں سپین میں تو اس وجہ سے ہم نئے لوگوں کو یورپی یونین سے نہیں لے سکتے ہمارے اوپر آ رہی بہت زیادہ پریشر ہے باہر سے آنے والے الیگل ایمیرنس کا تو اس وجہ سے انہوں نے یہ سالم سیکر نیو پلیسی ہے یورپی یونین کی اس کو ریفیوز کیا اور ریجکٹ کیا ہے اس سے مراد دوستو یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ایمیگریشن اوپن کرنے کا ریجکٹ کیا ہے آپ لوگوں نے اس کی ٹرانسلیشن غلط کی ہے اگر ہو سکتا ہے کہ میں اسی ڈسکیپشن میں اس نیوز کا لنک بھی شیئر کر دوں جو کہ جنون نیوز ہے آپ وہاں پہ کلک کر کے پڑھ بھی سکتے ہیں لیکن بات وہی ہے کہ آپ کو سپینش کی صحیح طرح سمیہ نہیں آئی اسی وجہ سے پہلے آپ نے اس کی غلط مینے ہی نکالیا جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہندر پسنٹ اسی طرح ہے جیسے کہ میں نے وہاں پہ پڑھا ہے اور یہی پیٹ خابر آئے نہ صرف ایک نیوز بیپر سے محترم نیوز بیپر پہ یہی نیوز آ رہی ہے اس میں کیا ہے کہ یورپی یونین نے کہا ہے کہ جو سیاسی پناہ لینے والے لوگ ہیں ان کو ملکوں میں تقسیم کیا جائے تو وہ سپین نے اس پولیسی کو رجکٹ کیا ہے کہ جو جرمنی کے پاس ہے جرمنی اس کو سٹے دے جو سکینٹینیوینز کے پاس ہے جو فرانس کے پاس ہے ہمارے اوپر آر ایلی بہت زیادہ فرنٹ لائن کنٹریز جو آر ایلی بہت زیادہ پریشر ہے ہم مزید جو ہے اسالم سیکرز نہیں لے سکتے یورپی یونین سے اس وجہ سے انہوں نے یورپی یونین کے اس پولیسی کو اس ڈیمانڈ کو رجکٹ کیا ہے لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ایمیگریشن اوپن نہیں کرنی وہ ایک علیہ دا سبجیکٹ ہے اسائلم سیکرز علیہ دا سبجیکٹ ہے اور وہ ایک علیہ دا چیز ہے تو امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو کی سمجھ آگئی ہوگی اور کچھ پرشانی آپ کی دور ہوگی ہوگی انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ امید ہے کہ سپین کوئی نہ کوئی حل نکال لے گا اللیگل ایمیرنس کو لیگل کرنے گا اور بہت زیادہ امید ہے نیکسٹ منٹس میں کہ ایمیگریشن کی بھی اچھی نیوز ہم سنیں گے انشاءاللہ دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ